نحمده و نسدی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی صورت الاحصاب اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شيء علیما وقال عز و جل کما ورد فی صورت الطوبہ و صورت الفتح و صورت الصف هو اللذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کلی وقال عز و جل کما ورد فی صورت السبا وما ارسلناک الا کافتا للناس مشینا و نسیرا وقال عز و جل کما ورد فی صورت الانبیاء وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال جل وعلا کما ورد فی صورت العراف قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا صدق اللہ العظیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حق ورزقنا اتباعه وارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہم صل على عبدك ونبیك ورسولك وحبیبك وخلیدك محمد وبارک وسلم 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 وبارک علی جميعی رنبیاء والمرسلین وعلا ملائکتک المقربین وعلا عبادک الصالحین وعلینا معاہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین مہدد حاضرین والمہتر الخواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون سورہ کبرہ سمیت اور نتائی جو عواقب سمیت آپ کے ساتھ سے آئے اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برخص کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو بلکہ دھیمے انداز میں میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے بھی باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کی طور پر پھر یاد کر سکیں چنانچہ میں نے ایک سنوپسس سا تیار بھی کیا ہے آج اس کی افرقی کے لیے اگر میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے عادت کے معنی عود کرنے والی شکل ہیں ایک ہی مادہ ہے باران آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ و اختتام یہ ہمارے ایمان کا جذوے لا ینفق ہے اسے ایمان سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا امت مسلمہ کی تاسیز کی بنیاد ہے لیکن اس خطب نبوت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی فقہی شرعی حکم ملتا ہے فیصلہ ملتا ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس لئے اس پر علماء دین نے ہمارے اصلاف دیں رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے بیند صرف کی ہے بڑی جد و جود کے ساتھ اس نکتے کو انہوں نے خوب واضح کیا دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے اور اس سے کوئی فقہی حکم مستمت نہیں ہوتا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسول میں اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی ہے لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہیں لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے ایک یہ کہ کوئی شہر پہلے تھی اب نہیں ہے ختم ہو گئی آٹا ختم ہو گئی پیسے ختم ہو گئی ایک شیص تھی اب نہیں ہے اختتام کیا خاتمہ ہو گئی اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شہر تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی اس کو طالبین کہتا ہے سکول کا میں نے اپنے کام پورا کر لیا میں نے اپنے کام ختم کر لیا آرمی میں ہوتا ہے کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے کامیابی ہو جائے وہی صرف فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشٹ جو ہمارے ذمہ میں فریضہ آئیت کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ختم کر دیا یہاں ختم سے مراد کیا ہے تکمیری کسی شہ کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتہ عروج کو پہنچ جانا کلائی میکس کو پہنچ جانا کامل ہو جانا اب دیکھیں جو پہلے اپنو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے اس سے جو قانونی اور فقہی اور شنی بات بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعوی نبوت کیا وہ کافر چاہے وہ بڑا موحد ہو نمازی ہو روزے دار ہو تقویٰ کا ڈھوگ رچائے ہوئے ہو عالم ہو فلسفی ہو کسے باشد جس نے دعوی نبوت کیا وہ کافر ملت اسلام سے خرج اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر مرتض واجب القتل اگر اسلامی لیاست تو پہلے وہ مسلمان تھے یہ اور بات ہے پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں کوئی غرض نہیں پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا وہ مرتض ہے واجب القتل تو یہ چونکہ معاملہ مجید ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤ گا آپ نے ختم لبوت کے موضوع پر ختمیں سنے ہو تقریریں سنے ہو جمعوں میں خطاب سنے ہو آیت وہ ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بیٹیوں کے تو باپ ہیں لڑکیوں کے تو باپ ہیں مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دنے والے ہیں اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے عرب میں ایک روایت تھی ایک تو مو بولا بیٹا بنا لینا یہ روایت تھی پھر اگر اس مو بولے بیٹے کی کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر مو بولے باپ پر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہ مو بولا باپ میں کوئی ہی نہیں ختم معاملہ کیا تک کہ زید بن حارسہ کو جنہیں حضور نے اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید بن حارسہ بن گئے ہو نمبر دو یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک فپی ذات بہن کی شادی کرائی حضرت زینب جہوش وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھے اس لیے کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے اور یہ عرب میں کم تر درجہ کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا اور یہ ساہر بات ہے منی حاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی تھی میرا کفو نہیں ہے حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت زینب جو ہے جو عدب یا جو عزت کرنی چاہیئے تھی اپنی شوہر کی وہ نہیں کر پائی ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ بات تو نہیں نکلتی تو حضرت زینب نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق زینب اللہ اس کی خبر پہنچی حضور تک حضور نے بھی روکا زینب مت کرو ایسا پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی اب تم طلاق دے کر اور اس سے زخم لگانا چاہتے ہو ہم سکھانے ایک ازا ہو جائے روکے رکھو لیکن جاریز بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ جو ہم کہتے ہیں جوتا جس کو کاٹتا ہے وہ ہی جانتا ہے دیکھنے والا کہا کہ بڑا اچھا جوتا ہے فلیکس کا ہے فلان کا ہے بہت آلہ جوتا ہے بھئی مجھے کاٹ رہا ہے انہوں تلا اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے عمر پہلی میں نے زیادتی ایک ہی تھی دوسری زیادتی یہ ہو گئی کی زہد ابن حرسہ میں طلاق دے دی اب اس کی طلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا مو بولے بیٹے کی متلقہ اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کو اور نبی تو آنے والا نہیں ہے اگر آپ کے دریئے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا یہ ہے رب اس آیت کا مَا كَانَ مَحَبَّدُ الْأَبَاءَ عَدٍ مِّنْ رِجْعَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس میں میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں والبطہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں ارز کروں گا آپ سے اس میں ایک در نقص جو آیا ہے خاتم اس کی دونوں قرآتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں خاتم بھی خاتم بھی اس آیت میں میں نے پڑا خاتم النبی لیکن قرآت آپ کو معلوم ہے سبع قرآت اشرہ قرآت قرآتوں میں خاتم بھی ہے اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور مہر کے بھی دو کام ہیں ایک مہر تصدیق ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر آخری جو آثوریٹی تھی اس کی مہر لگئی ٹھیک ہوئی تصدیق ایک یہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا ایک خط ہے شاہی فرمان تھا سیکرٹلی کہیں جانا تھا وہاں اس خط کے لئے جفافے کے ابرمور لنگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلٹی درمیان میں اس خط کو پڑھنا دے خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ بور توڑے تب ہی تو انہیں سے نکلے گئے لہذا یہ ایک معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے بہت سکھا پڑھا کر انہیں میتان میں ڈالا جاتا ہے ایسی نہیں تو ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لئے قابل قول بنا دیتے ہیں نبیوں کی مہر ہیں پس جو بھی نبی آئے گا آپ کے مہر سے آئے گا یہ مطلب ہے اس حوالے سے لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رہا ہم تو پہلے پیش نہیں ہوتی کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت میں کاسی ہے یاد نہ ہو جبکہ اللہ تعالی نے کہا تھا تمام انبیاء سے میساق لیا تھا ایک میساق نبیین ایک میساق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئے اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا ان سے ایک انہدہ بھی ساکھ لیا گیا کیونکہ یہ سلسلہ نبیوں میں چلنا ہے آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے تو یہ اہم لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے دین آ جائے پھر ان کے طورے بعد کوئی اور نبی آئے کوئی اور رسول آئے تو تم ہی اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا اس سے اہد لے کر جانا کہ ان کی بدلت کریں گے اس پر ایمان لائیں گے اس کا ساتھ دیں گے یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے ہم نے تو ایک کو بانہ ہوا ہے آپ نے نہیں مانیں گے یہ اہد ہے بیساقِ انبیاء یہی وجہ دیکھئے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی آپ نے فرمایا بلکل اپنے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے جنہیں ہم ہواری کہتے ہیں مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا پیریکلیت پیریکلائٹوس کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں ہے اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق زدی کے نہ اتر جائے تو انہوں نے باگ پھیرا ہے اس نے کافی لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ اس اس پیشنگوئی کا مستاق کور ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی یہ بنفی دریل ہو گئی اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے ہیں بلکہ آپ صحابہ سے اہل لیتے ہیں تو ایسے کوئی دریل موجود نہیں اس کے برقس اجماع ہے پوری امت کا پوری امت کا پوری امت کا اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور جو ہے بعض متعیان نبوت جو ہے جھوٹے وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی باہل ہوا کیوں کوئی کافر مانا گیا ابو بکر کے اہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا جنگیں کی گئی ان کو قتل کیا گیا تو یہ اجماع ہے جو چلہ آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ اس موضوع میں احادیث بہت سی ہیں میں ان میں سے دو آپ کو سناوں گا اس وقت ایک ہے ترمزی کی روایت ہے یہ حضرت سوبان سے رضی اللہ تعالیٰ انہو سے یکونو فی امتی سلاسونا کذابونا دجالونا کلہم یگعو انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی عباری میری امت میں سے اور بیشوں اور اٹھے ہوں انہیں دنیا میں کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے جیسے مورمن ایک فرقہ عیسائیوں کا اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے ضبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ مورمنز جو ہیں عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہے لیکن حضور تکرنا میری امت میں سے یکونو فی امتی سلاسونا کذابونا تیس ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا وانا خاتم النبیین لا نبی عباری اور میں خاتم اب یہاں خاتم کے ایک معنی بوئین ہو گئے یہاں ختم کر دے کے معنی کہ میرے بعد مموت نہیں دوسری حدیث لیکن میں یہاں ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے آج ہی صبح میرا ذہن دل منتقی ہوا ہے ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرتے پر لیکن بدقسمتی سے سرسید احمد خان کے زمانے سے اور یہ کون ہے ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کی معاشر ہے کونٹمپنری اٹھارہ سو سکتانوے میں انتقال ہو رہا ہے سرسید کا انیس سو آٹھ میں فوت ہو رہا ہے غلام احمد قادیانی یہ ڈیفرنس او نائن ایرز اور سرسید کے ذریعے ایک بہت بڑا فطرہ شروع ہو چکا تھا احمد کے اندر کہ احادیث سے لبویہ کی ایک خاص احمیت نہیں ہے بس قرآن 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 اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے روک تو ختم ہو گئی جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا تب شکل بنے گی سنت کو حدیث کو ایک طرح رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے نماز کیا ایک ایسے ہو جائے گی کہاں قرآن میں لکھا ہے پانچ نماز ایک دیگا کہاں ان کے عقاد دیئے گئے ہیں کہاں بتایا گیا کہ نور کی چار رکھتیں فرض ہیں عصر کی چار ہیں فجر کی دو ہیں اور یہ مغرب کی تین ہیں کہاں ہیں سنتوں میں اتنا فرق یہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہیں باقی کچھ سنتیں معقد ہوتی ہیں یہ سارا نظام کس نے دیا تو میں نے چھوٹی مثال دیا آپ کو نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حضیث و سنت کے بغیر تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھا لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی سید عمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے مسلمانوں کے ساتھ خلوص ان کی بہتری انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بیتاب رہتے تھے مسترب رہتے تھے ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کے طرف اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا اپنے قریب لارہا تھا اور مسلمانوں سے سے ڈر تھا میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھنی ہے یہ بغاوت کے جناسیب ان کے در موجود رہیں گے میں نے پیچھے اٹھاؤ پیچھے اٹھاؤ پیچھے اٹھاؤ اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں سو برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف قسائی یا پلے دار بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے باقی کوئی اور لوگ کھا رہتے ہیں تو دو پہلوں ہیں سرسید کے اور یہ میں چاہتا ہوں اس کے نوٹ کر لیجئے ہماری ایک عام عادت ہے غلط جس سے محبت ہے اس کی ہر شئے درست اور جس سے کوئی نفرت دو جا اس کی ہر شئے مری یہ بات ٹھیک نہیں خوض ما صفہ با ما صف غدر جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازی لنامی شیطان لعیم لیادہ ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی دگاہ نہ بند کر لی جائے میرا یہ معاملہ اللہ علامہ اکبال صاحب کے ساتھ بھی ہے جتنی قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے وہ چونے بات میں ماننے خطر نہیں بچایا ہے ابھی تک بچایا ہے اب 75 برس کی عمر تو بچا لیا ہے تو امید یہی ہے کہ بچایا رکھے گا کوئی غلوم بھی عقیدت نہیں مہارنہ موضوع سے اختلاف گواہ اختلاف بیان کیا ان کے اوپر کچھ اور کروں جیسے کہ ہمارے ہاں عام عام طور پر مولوی ہوگا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو ہی ٹروڑا پتھر ہاتھ میں آیت دے مارا یہ دیکھیں بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ تو خیر اس سے بچنا چاہیے اور یہ میں نے آج سرسید عمرت خواہ کے بارے میں آپ سے کہا ہندوستان میں انکار حدیث استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سرسید عمرت خواہ ہے کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا اس کی ایک بڑا ہوتا مخاب وہ بہت بڑا عالم تھا علماء دیومن کی یہ چوٹی کے روگے ان کا ہم سبق بارہ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سرسید کا سکول پھر سرسید کا کالج پھر مسلم یونیورسٹی یا نہیں گڑ اسی سے جو تعریم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے ریڈر تھے وہی سویل سرویسزم میں تھے وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں آکے ہو گئے لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑے رکھتا یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ دور ہیں لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام عمد قادیانی نے حادیث نبیہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان پڑھے لکھئے مسلمان جدید تاریخ بیادتا مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی ردی عمل پیدا نہیں ہوا اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضورت کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبہ تھا آپ کا جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماءوں نے بیاد نہیں کیا کہ کمی رہ گئی حالانکہ جو ہے کسی شئے کا مقابلہ اس مدار میں جا کر کرنا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظے خاتم خاتم موہر پنگوٹی یہ وہ جو ایک بے یقینی کی قفیت پیدا کر دی اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجید سے آنا چاہیئے تھا اللہ تعالی جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ اور مائے کرام تک پہنچے بڑے پیمانے تک وہ اس پر توجہ کریں تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے وہ نکتہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور حسالت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے ایسے بلیں گے کہ ایک شاہ چلی آ رہی تھی ایک دکھا آکے ختم ہو گئی ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی ایک دکھا آئی ختم ہو گئی دیکھ یہ کہ ایک شاہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے عروج کو پہنچی کلائمکس کو پہنچی پھر ختم ہوئی ضمیر و آسپان کے فرق ہوگا کہ نہیں چنانسے یہی بات میں آپ کو بتاؤں قرآن متقاضیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی نبوت روحی یہ تو رحمت ہے رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لئے اپیلنگ ہے اور مصر نے اٹھایا اس مدبانش نے دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے حضرت عیسی وہ تو دندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ہمارے رسول ہمارے محبوب وہ برکر دفن ہو گیا زمین کے دیچے یہ کیسے ہو سکتا عام آدمی جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی اور یہ بات آئی گی تو ایدھر چھوٹی گا بھائی بات تو ٹھیک ہے نا خضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے اور عیسی آسمان پر اٹھا لیے گئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوئی ہے ایک اور غلام احمد غلام احمد پرویز اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلیں اٹھائیں اب کیونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی حصص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو اس کی عورات کے لیے ویراسک میں حصہ نہیں ہے وہ ہبا کر سکتا ہے اپنے زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے یتیم پوتیوں کے لیے ہبا ایک تہائی کی حد تک کیا بلکہ ہبا تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے یہ وسیعت ایک تہائی کی کر سکتا ہے کہ اس کو زیادہ دی لیکن قائدہ قانون ویراست میں حصہ نہیں ہے اجماع ہے اس پر دیکھو جی یہ کیا بات ہے وہ بچارے یتیم پوتے وہ بحروم کر دیئے گئے یہ کیا ہے مولوی یہ نہیں کچھ پتہ نہیں دین کا ان باتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کیا اندر دیئے کیا نکلا جب علماء کے بارے میں اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی تو آپ تو ایسے جہاز کے بارے جس کا لنگر کٹ گیا اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتن کنایتن استعمال ہوتا ہے لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کٹتا ہے لوگوں کو یہ نہیں کیا پتا اصل بات تو اس نے بتائی ہے یہ ہے یہ ہے مجدد کابل یہ ہے اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لیکن یہ دلیل آپ دیکھیں میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور رحی رحمت ہے رحمت کیسے قطب ہو سکتی اللہ وہ جاری دے گی جب جاری دے گی تو میں نبی ہوں میں دعویٰ کر رہا یہ جو تیسری بات دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے اس کے لئے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ وہ ہے جو تین دفعہ آیا ہے دیکھئے دو باتیں نوٹ کر لیجئے عدبیت اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہوں تو جب آپ اسلوب بدلیے ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانوں ایک ہی پھول کی ایک کا حسن جو ہے بیان کروں گا انداز سو ہو جائیں گے اور قرآن مجید میں ہے جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیرا دین کو غالب کرنا اس کے لئے تکبیر رب کا لفظ ہے اقامت دین کا لفظ ہے اظہار الدین اعلید دین اعلید کلیہی کا لفظ ہے لیکون الدین اعلید اللہ کا لفظ ہے حدیث میں لیتکون کلمت اللہ الولیاء کا لفظ ہے تو یہ ہے کہ دنوح سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے ریپیٹیشن سے نہیں لیکن جب جہاں کوئی شہ بہت زیادہ بہت اہم ہو اور ضرورت ہوگی اس کے اوپر اپنی مایکروسکوپ جو ہے بڑا لنز گاڑ کر رکھ دیجئے سوچئے 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 وہ جو غالب ہی نے کہا ہے گنجینہ اے مانی کا تلسم اس کو سمجھئے وہ جو نفذ کی غالب میرے اشار میں آوے میرے شہر میں جو نفذ آگیا ہے تو درہ اس کو سمجھنے کے لیے بائی کرسکوپ لگا نا دیکھنا درہ تلسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی گنجینہ اے مانی کا تلسم ہے وہ گنجینہ اے مانی کا تلسم اس کو سمجھئے جو نفذ کی غالب میرے اشار میں آوے اہم ترین مضمون جو ہیں قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں لیکن وہاں بھی یہ ہے کبال مجال نہیں ہے جو اس میں کہیں منوٹنی کی وجہ سے کوئی کوئی ایسا بورنگ انداز پر نہ ہو جائے اللہ کا کلام اب یہ الفاظ قرآن میں تین جگہ آرہا ہے ایکزیکٹلی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو اٹھایا اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدہ الہدہ قرآن حکیم دے کر و دین الحق دے و دین حق دے کر تاکہ ظالم کریں اسے پورے کے پورے دین یہ الفاظ تین دفعہ حضور کے لیے سورہ صف سورہ فتح سورہ توبہ صف اور توبہ میں تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی ولو کریح المشتقون چاہے مشتقوں کو کتنا ہی نہ گوار لیکن یہ مشن ہے کوئی جو میں کہہ رہا تھا مشن اکمپلشت یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی دین کو قائم کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے ٹھیک ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغِ ہم نے پہنچا دیا اب تم جانے اور تمہارا کام جانے تمہارا رب جانے بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے یہ قائم کرنا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ بہت المشتقین ہیں بہت فاصلہ ہے جو اس قطاب سموری ہزار فرسندس دوسری بات ہے کسی دوسرے رسول اور نبی کے لئے یہی لفظ نہیں آئے اس سے پہلے پر بیان کر چکا ہوں کچھ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء نظیر بھی تھے تمام انبیاء بشیر بھی تھے تمام انبیاء دعی بھی تھے تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے تمام انبیاء شاہد تھے حضور کے لئے بھی فرمایا یا ایو نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاِيًا اِلَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُرِينًا یہ چیزیں مشترک ہیں لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حضور کا ان پانچ باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اوچا ہے مشترک ہیں لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا یہ الفاظ کسی کے لئے نہیں آئے ابراہیم ویسے آپ سوچئے درودِ ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی انعائیتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور پال پر اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَا خَلِيلًا یہ تین نسبتیں ایسی ہیں خلتِ الٰہی اللہ اور ابراہیم کو مل رہی ہے انہیں جائلوکہ لناسے امامہ ابراہیم کو مل رہی ہے سیکھنو نبی ان کی نسل میں آگئے ابو الانبیاء لیکن یہ لفظ نہیں ہے دو جگہ فرمایا وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ ایک جگہ فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا یہ مشن ہے بہت بھاری لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر ان دو مقامات پر جن میں ایک ایک بھی آیا ہے چاہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ ایک بات اور نوٹ کیجئے دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی ہے صرف ایک نفس آگے سے پیشے کیا گیا یُرِیدُونَ لَيُّتْرِو نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ اور یُرِیدُونَ اس میں فائل کون ہے کیونکہ پہلے یہودیوں کے تذکرہ ہو رہا ہے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ کی پھونکوں سے بجھا دیں پھونکوں سے یہ چھراب بجھایا نہ جائے گا لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا نہیں اللہ مکمل کرے گا ملکل برقس یُرِیدُونَ لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور سورة طوبہ میں یُرِیدُونَ اَنْ يُتْفِعُ صرف قلم اور لام کا فرق ہے اَنْ يُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اطمام فرمائے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھئے جو تین مجتمع اس طرح آ رہی ہے دورہ دورہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ میں اپنے اصلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ علی اللہ کے سمجھتا ہوں دوسرے دو اور کون ہیں امام غزالی امام ابن تیمیہ لیکن میرے نزدیک شاہ علی اللہ is equal to امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے عمود excess of the whole قرآن آپ کہتے ہیں کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سب جو کیا ہے مرکزی بات کیا ہے جو کہنا چاہتا ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈین سے دیکھ اس کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے چیزیں جس کس ہوتی ہے لیکن ایک مین چیز ہوگی وہ مین چیز شاہ علی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے اور میں بھی اپنی خقیصی رائے پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں شاید کوئی اختلاف کی بنجائش ہو سیرت النبی کا عمود یہی ہے سیرت النبی سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک یہ آئیت آپ نے سمجھے یہ ایکسس ہے یہ بتاتی ہے یہ امیشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا کیا طریقہ اختیار کیا کن مراحل میں سے گزرے یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھئے کہ لوجیکل سیکونس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہہ کے بڑی عجیب بات ہیں مکہ میں تو کہہ رکھا تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دے ہاتھ میں دے لگا اٹھاؤ تم جواب دے کاروائی نہیں کر سکتے یہاں آکے اب لڑائی شروع کر دی ایک سال پہلے دم کر صلاح کی تھی صلاح حدیمیہ اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو صفیان آیا ہے تو بات میں نہیں سن رہا اس کی اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں آر ایس ایس کے بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے مرنہ وحید الدین خواہ انہوں نے یہی پر کھڑے بیٹھ کر تقرید کی تھی مسلسل مسلسل ایک گھنٹہ اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا ایٹی فائیو کی بات ہے غالباً یہ تھا یہاں نہیں تھا اصل میں یہ ہار نہیں بنا تھا ابھی قرآن مجید کی جو مسجد ہے جامل قرآن کی اس میں ہمارے رفقاء کمام موجود تھے اس وقت تقریب پانچوں کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل اچھا اس میں میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا چونکہ صدر تنظیم تھا امیر تنظیم تھا لیکن میں نے تیار کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں بس یہ مقرر ہے یہ میری آڈینس ہے کہہ لیں یہ میری بھیڑے ہیں میں نے پیش کرنی آپ کے سامنے اور ان سے میں نے کیا کہا تھا میری بات میں جو غلط نہیں ہوئی ان کے سامنے بیار کر دیئے مجھے بھی بتا دیئے اگر صحیح ہو تو اس کی تاہیت کر دیئے بس اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت لے کر ایک سوال میں آپ سے کر دو اجازت ہو کہ ہاں میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شئے ہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں اور صلاح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں تو جب صلاح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینہ کہ صلاح تجدیر کر دیجئے حضور نے کیوں نہیں کی مبہوت ہو کر رہے ہیں جواب کیا دیا انگلیزی زبان میں دیا نو کمنٹس تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ تضادات ہے جو دنیا کرتی ہے پرانبی نے تضاد دیا ہے محمد فیلد ایز پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اسٹیٹس من نبی کی حصے سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے مکہ کا محمد نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے جب حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے آج یہاں دعوت تھے آج یہاں تبلیغ ہے آج یہاں کھڑے ہو کر وات کہہ رہے ہیں یہ تھا نا آخر کوئی گالی دے گیا ہے تب ہی چک رہے بلکہ دعائیں دے دی کوئی کہہ گیا پاکر ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے جنون کا عرضہ ہو گیا ہے کوئی کہہ دیا شائر ہو گیا ہے کسی نے کہا شائر ہو گیا ہے قذاب ہیں لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں ہم پر دوست جواباتے ہیں مجھول وہی آئی ہے سنویں سب سنویں کوئی جواب نہیں درویشی لیکن ناکام ہو گئے مردینے والا محمد تو پہلے جن سے سب سالار ہے ہیڈ آف سی سٹیٹ ہے دیر ہی سکسیڈنٹ اور اسی پر کتاب لیت دی ڈاکٹر منگومری واٹ نے جب زیاؤلہق صاحب نے شروع کی تھی یہ سیرت کی تقریریں اور جل سے تمام دیپارٹمنٹس میں پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں تو منگومری واٹ کو خاص طور پر بلایا تھا اس لئے کہ اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں محمد ایڈ مدینہ محمد ایڈ پکہ لیکن اثر میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ لا دیکھیا یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا ڈے ون ڈو ڈی 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 ڈاست اگر آپ کو قائم کرنا ہے انقلاب پرپا کرنا ہے تو then you have to pass through stages لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَنْ تَبَقْ درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے وہ پورے کرنے ہوں گے ان میں لوگوں کو ترزاد نظر آئے گا لیکن پرپس سامنے اگر ہے عمود سامنے ہے حدف سامنے ہے تو یہ ہے تیر سینا جا رہا ہے حدف کی طرف وہ بات میں یہ جو اقبال کہتا ہے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف بہرحال اس پر آئیے گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت و رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجن ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے اپنے نقطہ تکویل یا نقطہ کامل یا نقطہ عروج کرائم ایکس کو پہنچ گئے اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریکی نہیں ہو سکتا آخر نبی تو ایک ہی ہوگا آخری تو دو نہیں ہو سکتا اس سے اعتبار سے بھی اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا دو تو کامل نہیں ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل اتمام تتمین اکمال یہ نظم ہوتا تھا ابھی آپ نے دیکھا اور حضور کی ایک اور حدیث ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دو تو اکمال اور تتمین اتمام اور تتمین یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے انفاظ ہیں اس کے زمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث کے اندر بھی اس تکویل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے متفق علیہ لاوی ہیں حضرت ابو حریرہ ان نبی حرارت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزلی و مزلن انبیائی کا مزلن قصر آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء و رسول کی مثال ایک محل کسی ہے اخسنہ بنیانہ اس کی دمارت بڑی امدہ بہت خوبصورت لیلہ زیب لیلہ ویس و تُرِك منہا موضع لبنت لیکن ایک جگہ پر ایک خلاسہ چھوڑ دیا گیا کچھ اینٹوں کا جگہ خالی فَتَعْفَ بِهِ النُزَار نُزَار ڈَذَر سے دیکھنے والے سیاہ آتے تھے اور اس کے گھل گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو فَيَتَجَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِ مُرْيَانِ وہ بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے کوئی آریشان قصر بنایا ہے لیکن یہ کیا ہے یہاں پر یہ کمی یہ خلا یہ کہے کے لئے فَقُنْتُوْ أَنَا سَدَتُوْ مَوضَيَا لَبَنَا دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آکر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے خوتم عبیل بنیان میرے ذریعے سے یہ عبارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے وَخُطُمْ مِنَا بِهِ الرَّسُولِ اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے وَآَنَا لَوْنَتُوْ آَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّ میں ہوں وہ عویٹ جس کی کمی تھی میں آگیا اور عمارت مکمل ہوں گا اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر چرا ہے کن چیزوں سے داہر ہو رہا کہ آپ پر قابل ہو گئی نبوت اور رسالت اسی لئے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے دو مظہر نبوت کی تکمیل ایک مظہر رسالت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے وہ اب میں بیان کرتا ہوں ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ یہاں نوٹ کر دیجئے نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیشیدہ اس وقت میں اس پر نہیں جاؤ گا نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے علمی مسئلہ آئے میری بات ہے میرا موقف ہے میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے جلوس میں اس وقت نہیں جا ہوا لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہے آپ کو معلوم ہے سمہ لاکھ نبی اور رسول تین سو تیرہ تقریباً ایک لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے اس کی ذات میں اس رسالت اور نبوت کی نسبت کیا ہے تعلق کیا ہے اس کو میں اپنے یہ دو ہاتھ جوڑتا ہوں ایک کا رخدر ہے ایک کا ادھر ہے نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے وہی آ رہی ہے اس لئے میں اس کو یوں کیا آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف لینے والا حصہ نبوت پہنچانے والا حصہ رسالت رسالت کے معنی پیغامبر پیغام پہنچاؤ یہی بحث جو ہے تصمیم پہ چلتی ہے نبوت بلندر ہے یا رسالت اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے ہونچا بقام ہے رسول کل تین سو تیرہ ہیں نبی تو ایک لاکھ ہے نہیں ہے اصلا نبوت افضل ہے کیوں اس کا رخ اللہ کی طرف ہے یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں معنی روم نبوت کا رخ اللہ کہتے ہیں یہ انتینا حدث ہے اور ادھر جاؤ یہ نزول کے مقام پر ہے غارِ حیرہ میں وہ بلندی کے مراحل تیہ ہو رہے تھے اور وہاں سے اتر کر اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لیا رسالت مرتبہِ نزول میں ہے نبوت مرتبہِ عروج میں ہے معلہ یہ بھی ایک علیہ نبحث ہے اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے یعنی قرآن حقیق نبر ایک وہ دین الحق اور دین حق سچا دین کامل دین عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر بورا اترنے والا دین یہ دو چیزیں ملی ہیں ان دونوں میں ارتقائی مراحل تے ہوئے دیکھئے آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے آج ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے نہیں کہہ سکتے ہیں میرا گمان سا ہے زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا کہ ہندووں کے پاس جو اپنشد ہے وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے براہمان کا نسبی وصل میں براہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا حضرت ابراہیم کی نصر کے بعد شاخوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا براہمان بارال اس سے بھی آگے چلیئے تو حضرت عیسیٰ بھی تو تھے ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا قرآن و جگری نہیں ویسے ایک شخص کا کہنا ہے مسٹر ڈبائیس he was a french scholar researcher چالیس برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو سکرپچرز کے متعلقے پر اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندو میں جو منو ہے منو وہ مہانو ہے حضرت نور علیہ السلام کے نام بگڑا ہوا ہے مہانو مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم مہاتمہ آتما تو بھیری بھی ہے آپ کی بھی ہے ایک مہاتمہ مہاتمہ گاندی مہ مہانو وہ منو بن گیا اور منو سمرتی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ نو کو دیا اللہ علم ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوٹ کریں کھرے ہو جو معلوم کریں کوئی حرج نہیں لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آگئے ہیں بارال پھر تورات جمور انجیل اس کے بعد بے شمار ربیاء کے صحیفے ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھا اس ہدایت کے تکمیل ہوئی القرآن الہدہ یوں سمجھئے کہ ایک بچہ ہے پرائمری کا سٹوڈنٹ ہے آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے کیا پڑھائے گا اسے پی ایچ ڈی پڑھائے گا اس کی ذنی سطح کے مطابق ہی پڑھائے گا اس کے بس خزانہ ہے بڑا لیکن اس کو جس کو دینا ہے اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا اس اعتبار سے جب ابھی انسان اہد تفولیت میں تھا ذہنی طور پر شعوری طور پر فکری طور پر تو آیت کی ابتدائی مرحلے تعلیم اور جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی ان کتابوں میں درجہ بدرجہ قرآن خود کہتا ہے ہم نے طور پر نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا انجیل ہم نے نازل کی انجیل اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ان سب میں ہدایت تھی لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراہل تھے تا آنکہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھئے کہ وہ بیش چھ ہزار سال بعد آن حضور کے بیشت ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی فکری فلسفیانہ بحثوں منطقی بحثوں اور میٹا فیزکس ان کے اعتوار سے بالغ ہو چکا تھا جنہیں ایک عجیب بات ہے یہ دلتسپی جنہیں ہیں ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے ہیومن ہسٹری کے بارہ سو سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے تمام فلسفے پیدا ہوئے from 600 بی سی to 600 اے ڈی چھے سو برس حضرت مسیح سے پہلے اور چھے سو برس حضرت مسیح کے بعد جتنے فلسفے بدنزم بھی اسی میں آگیا جنزم بھی اسی میں آگیا کنفیشنزم اسی میں آگیا تاویزم اسی میں آگیا یہ سکرات اور مکرات اور یہ سب کے سب اسی میں آگئے یہ معنی معنی یہ سب بھی آگئے یہ سب کا سب ہو گیا کمام فلسفے کمام مذاہب پیدا ہو گویا کے انسان کی intense activity ہو چکی تھی to know the reality as a whole ایک تو قدم با قدم ہم چل رہے تھے وہ تھا ہمارا physical knowledge قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم ایک ہے to know the reality of existence وجود کیا ہے کائنات کیا ہے ابتدا کیا ہے انتاہ کیا ہے ہماری زندگی کا کہ ابتدا کہا ہے انتہا کہا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں سنی حکایتیں ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم پتہ ہی نہیں کہاں سے آگئے آج پھان سے ٹپکے ہو ہاں یہ پتہ ہے میری پیدائش سے نوہ ماہ پیش تر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے کیا تھا کہا تھا میں میں کہیں تھا یا نہیں تھا آدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا یہ سارے سوالات ہیں فلسفی غور کرتے تھے بڑے بڑے چین کے فلسفی انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے ایران کے فلسفی یونان کے فلسفی یہ چار برا کس رہے ہیں فلسفے کہ باقی دنیا کے اندر فلسفہ کئی نہیں رہا پھر نبی لیکن ان بارہ سو سالوں کی دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا تب وہ پردے اٹھائے گئے اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گدرا ہے حضور پر آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے آپ پیدا تو ہوئے مشتکوں میں مشتک کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل لیں تو کیا کرتے تھے تو جو محدثین کا کہنا ہے کانا سوا تو تاب بودے ہی فی غار احرا التفکر والی اعتبار تفکر غور فکر سوچ بچار what is this existence who am I اور یہ جو غلط کام برا آئے کیوں برا آئے یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے کیا پستی ہی پستی ہے اس کی یا اس کی وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے یہ سارا یوں سمجھ یہ کہ چھ ہزار سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے وہ چند مہینوں میں گار احرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سمجھ پہل کیا پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی ہیں یہ تقویل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی اچھا اب اس کے لئے دلیل دیکھئے سب سے موٹی بات تورات بھی اللہ کے کتاب انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کا کلام ٹھیک قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تورات کا کیوں نہیں لیا انجیل کا کیوں نہیں لیا اگر اللہ ذمہ نے لیلتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی اس کا سواپ نے آسانی سے مجھ جواب دے دیا اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دے تھے قرآن میں تحریف کیے بغیر بتائیے ترجمہ میں تحریفیں کی گئی ہیں تفسیروں میں تحریفیں کی گئی ہیں یہ مطل محفوظ ہے اس مطل میں لا یعطیہ باطلی من بید یدیہ ولا من خلفہ نہیں آسانتا یہ محفوظ ہے یہ بات یہ اگلتیف انداز میں درہا ٹنشن کم ہو جائے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوا کریں اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں یہ قرآن بھی تیری کتاب یہ ہمارے ساتھ سو تیری میڈیو والا صرف کیا گیا ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس کا لیا کیوں جواب کیا ہے بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کے temporary instructions ہدایات یہ ہدایات تھی ہدایہ الہدا وہ ابھی نہیں آئی تھی اس میں آکام تھے حکمت ابھی آئی نہیں تھی حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا اس سے پہلے حکمت تھے ہی نہیں ترات میں حکمت تھے ہی نہیں خالی حکمت سے آکام 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 نہیں کہ اس کو حکمت میں سمجھائی جائے لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی وہ جب ہو گئی ہے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے نبوت رحمت ہے محمد پر رحمت کامل ہو گئی لیکن رحمت بند کسے ہو سکتی ہے میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی جی بلکل 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 مانتے ہیں نمبر دو مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی نہیں 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 محفوظ ہے تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے نبی چاہیے سلسلہ جاری نرح چاہیے گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانے ڈالنا چاہیے بڑھ گیا تو کہاں نہیں جائیں گے یا کہیں بڑھ تو گیا تو پھر گر گیا کچھ لہاو بھی دوبارہ دو باتیں منوالا اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کے روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو فابوہت اللذی کا فرور نوجوان جگرالو نہیں تھا اس نے بات سمجھی اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل تکمیل دین تکمیلِ ہدایت جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام اس کو اگر نمائع ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا صد امام نہیں ہوتا اب دوسری بات پر آئیے الحدہ دینِ حق یہ دینِ حق کیا ہے نظامِ زندگی اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس پر دلچسپی لیں گے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباؤ اتنا سہتے تھے گاروں میں اور گار کا معاملہ کیا تھا آئم دی بانار کفال ایس سروے میں ماری کوئی اس کا بات قتم کوئی نظام اور تھائنی کوئی مینسپلیٹی کوئی شڑکوں کے اوپر لائٹی ایمان کرنا کچھ بھی ہر ایک آزاد تھا جزائے کریں یہ ذرا نوٹ کی آزاد اگلی سٹیج آئی قبیلے کا تصورہ ایک قبیلے کا شیخ ہے تم اس قبیلے کے آدمی ہو قبیلے کا ایک نظام ہے سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے یہ رسم میں یدیت ہے یہ روایت ہے کرنے ہوگی یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا تمدن یہ دو الفاظ ہیں نا تہذیب اور تمدن یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے اور میں نے روڑ جو کرایا ہے پہلے قدم پر آزادی آزادی اب یہاں کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو you belong to such and such tribe اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے you have to complete it اگلا دور آیا ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا ایک گرد فصیل بھی کھیچ لی اپنے نظام کو مستشف کر لیا ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب حضور کے جب مست ہوئی ہے وہاں کوئی نہیں رہ سکتا تھا سوائے قرشی کے یا قرشی کا حلیف یا قرشی کا غلام یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ اوہ نہ نہیں otherwise اس کی کوئی safety نہیں لیکن پھر اگلی سٹیج آئی کئی قبیلے ایک جگہ جوا ہو گئے ہم رہے گئے بھئے یہاں پر اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا ایک چیز کا آغاز ہوا اگر وہ سمجھ لیجے concept of constitution بھئے ہر قبیلہ تو unit ہے اس کا اپنا سردار ہے اس کا سردار ہے اس کا سردار ہے اپنا اپنا تو نظام ہے آپس میں interaction کس بنیاد پر ہوگا اگر ایک شہر میں لینا آئے تو کچھ چیزیں تیکر نہیں پڑیں گی آپ حیران ہوں گے کہ مکہ مدینہ میں مکہ تو تھا نا ایک شہر ایک قبیلہ مدینہ پانچ قبیلے تھے تین یہودی اور دو اصل عرب اور صورت خضراج یہودیوں کا بھی کچھ نظام اپنا تھا ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے علماء بھی تھے تورات کے ماننے والے بھی یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاں یہ تیہ تھا کہ اگر عوث کا کوئی نوجوان کسی خضراجی کو قتل کر دے گا تو تین گناہ دیت دینی ہوگی تری ٹائمز بلڈ منی اور خضراجی قتل کرے گا عوثی کو تو وہ دھڑ لینی پڑے گی اب آپ سوچئے کسی عوثی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا یہ میرا بلڈ جو ہے یہ ایک تہائی قیمت کا ہے اس کھڑا جی کی مقابلے میں بچھو ہے کہ آپ کو یہاں لوگا یہاں لوگا ہے اس کے بعد اگلی ستیج آئی اب امپارس کا انگوئی امپارس ایرانی امپار کئی سو سال سے یہ ارب کے شمال میں دو امپارس تھے کئی سو سال سے ایدر ایرانی امپار دی سیسنیڈ ایمپائر اور ادھر دی رومن ایمپائر یہ ایمپائر اب کیا تھے اب فوجیں بنائی گئیں اب محل کھڑے کیے گئے فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں مسلح ہیں فوجی ہیں اور انہوں نے بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا اپنی خدائی کا تخت رکھا ظلم محنت کرے گا مزارے ایس کرے گا جاگیردار اور بادشاہ اور درہ کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل جگی تبارہ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کر گیا کے اوپر یہ کپڑا بل رہا ہے خدر اتنا تمہیں جنا پڑے گا ٹیکس نہیں دوگے کھڑی ہے لیجنڈ رومن لیجنڈز موجود ہے ابھی تمہارا اثر ختم ہو جائے گا اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یہ اسے وجہ ظلم کی حد ہو گئی عام انسان غلام مقبور مظلوم کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں جاگیرداروں کے ملچڑ رہے ہیں عیش بادشاہ کے بہل مشرق و مغرب کا نصفانی حسن جمع کر دیا گیا قدیزوں کی فوجے کی فوجیں موجود ہیں یہ ہے وہ وقت جب کیوں سمجھئے کہ نظام کی سختی جکر بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی کئی کسی کسالوں نے ریولٹ کی ختم کر دی گئی کئی کسی اور ریولٹ کی ختم کر دی گئی عمل تو اٹنا مشکل ہوتا تھا یہ وقت تھا جبکہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات دوڑ کیجئے خدا کے لیے اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے اس نظام میں ہم جگڑے ہوئے آج کا نظام کیا ہے جو آپ کی حکومت تیہ کرنے کی نصاب وہ پڑھا جائے گا آپ تو مجبور ہیں آپ داخل کرنے جو اس کے بعد آپ کے پاس ہاتھ میں کیا ہے وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا کون بنائے گے ان کے کریکلم کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائے گے اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو وہ تقریبیت پورے عالم اسلام میں سب سے مڑھ کر سو دی عرب میں اسلام اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورس سے ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری نہیں کسی آئیڈالوجی کے حوالے سے مت پڑھو اسلام اب کیا کرے جانے کہاں لے جائے بچوں کو گاروں میں مت کر دیں آپ اپنے گھر میں ٹیلیویزن نہیں لائیں گے بچہ کئی باہر جا کے دیکھے گا اب پڑھوالے کی دکھان پر دیکھے گا دودھوالے کی دکھان پر دیکھے گا پڑھوسی کے گھر جنا جائے گا مجبوری جب تک نظام نہ بدلو جو شاہ علی اللہ دیلوی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے نتیہ کیا نکلتا ہے ایک طرف دولت کے امبار ہیں گلچھرے ہیں عیاشیاں ہیں عیش ہیں بولٹ پروف گاڑیاں ہیں محل ہیں اور ایک طرف بھوک ہے فاقہ ہے اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے انسان کی حیثیت باربرداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی وہ انسان رہتا ہی نہیں صبح سے شام تک کبر توڑ دینے والی محلت جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو وقت کی روڑی پوری نہیں چل رہی آپ تو وقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے لوگ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر خود حضور نے فرمایا قاد الفقر و یکونہ کفرہ فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے یہ فقر ہے جو نہیں ماں اپنے تین بچیوں سبیت آ کر اور ریل کے انجر کے سامنے پھوٹی تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے ایک تلوار ہے دو دھاری ادھر بھی کٹتی ہے ادھر بھی کٹتی ہے اگر ڈسٹریبیوشن اف ڈی ویلت کا نظام غلط ہے ایک طرف امبار ہوں گے دولت کے نتیجہ کیا دیکھ لگا ایاشیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی گل چھڑ رہے ہوں گے سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا ادھر بھی کٹا اخلاقی طور پر کٹ دیا ادھر بھوک ہے فاقہ ہے تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فرید ہے غم روز دار کے کہاں خدا کہاں آخرت کہاں قرآن کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے کونوں کا بیل ہے نہیں بور دن نیٹ میں اسی لئے کہتا ہوں شاہ واللہ دیلوی کے بارے میں جب میں نے کہا تھا ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے بہت ہائٹ پر ہے یہ ہے وہ مسئلہ جبکہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا الہدا و دین الحق نے اس میں درمیان میں واو کونسا ہے اس کو کہتے ہیں واو عطف اور واو عطف کا قائدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغاہرت پیدا کرتا میں اور وہ یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں وہ اور ہیں اور تو دو تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے دو ہے الہدا اس دین حق کے بنیاد اور اس کا دھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے اور نظام کیا بنے گا اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے پھیرا ہے میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے بہت بڑے ظالم لوگ آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے پرویزیت ہو مشنقیت ہو یہ سب کیا ہیں ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے ہیں اہلِ قرآن چکڑالویت ہو بہرحال اب دیکھئے یہ جو دو چیزیں دی گئیں الہدہ دینِ حق ان کے زمن میں فرض کیا ہے حضور پر الہدہ پہنچاؤ یہ پہنچانا ہے یا ایو رسول بلغ ما انجلہ علیکہ من ربک وَإِلَّمْ تَفْحَلْ فَمَا بَلَّقْتَا رِسَانَتَا بڑے سخت تنبیہ ہے وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَعْرَجْ وَالْرَبُّ 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 وَإِنْ تَنَزَّلْ کتنے ہی اُنچھے چلے گئے حضور شبِ بیراج میں ہیں تو بندے ہی نا فَإِعَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا عَوْعَا اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کے ہم نے نازل کیا ہے تم پر اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حقِ رسالت ادا نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے سورہ عراف کی چھٹی آیت ہے فَلَنَسْعَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تم تک ہماری رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا تم نے ہمارا پیغام پہ جان گیا تھا کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجت الوعدام میں اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے سوال لاکھ کا مجوہ ہے تین تین دفعہ ایک لفظ دوڑا ہے آپ نے ایک لفظ دانی طرف دیکھا سامنے پھر بائیں اور تھوڑے تھوڑے فاشلے پر لو کھڑے وہیتے دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی وہ ریپیٹ کر رہے تھے پہنچا رہے ہیں سوال لاکھ کا مجوہ آخری سوال میں نے پہنچا دیا یا نہیں جواب میں اور یہ عام عادت کے خلاف تھا عام طور پر صحابہ عدب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کے جواب دینے سے قطراتے تھے اللہ و رسولہ و عالم وہ چلملے وہ تعلیموں کی طرح نہیں تھے جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے اللہ و رسولہ و عالم پھر پوچھتے تھے حضور وہ تب جواب دیتے ہیں یہاں پہلے ہی برحلے پر چار جواب دیئے ہیں انہا نشہدو انہا قد بلگتا رسالتا وعدیتا الامانتا ونساتا الامتا وکشفتا الامتا ہاں حضور ہم گواہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا یہ قرآن ہمارے لئے اللہ نے اٹھا رہا تھا آپ کے پاس تو امانت تھا امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل پھانٹ دیا پھر نسألنن لذین ارسل ایلیہیم ولنسألنن المرسلین حاخر رسول میں بندا ہے ونشہدو انہا محمدن عبدہو ورسول ہوں ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اس لئے گواہی لے لی ہے اے اللہ نے انہوں نے مال دیا تھا جو میں نے پہنچا دیا تھا تو کام الہدہ کے زمن میں کیا ہے تبلیغ اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا اور دین کو تقاضی کامل ہو گیا اسے قائم کرو یہ صرف تبلیغ کی شئے نہیں ہے بس یہ بات سمجھ دیجئے نکتہ دین محض تبلیغ کے لئے نہیں دین کو قائم کرو غالب کرو قائم کر کے لکھاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ میں آیتیں ہاں پہ سنا چکا ہوں سورہ سوا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا یہ تکبیلِ رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے وہ آیت کیا ہے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بھیجا گیا اس سے پہلے کوئی رسولیں بھیجا گیا حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے وہ تو اپنے ہوارین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائز میں تبلیغ نہیں کر لی صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں صرف ان میں تبلیغ کروں پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نو انسانی کے لئے بھیجے گا ہے اور اس کا تعلق کس ارتقا سے ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ذہنی فکری ارتقا سے تعلق ہے ہدایت کے اندر اضافہ 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 تانگا کے الہدہ کامل ہدایت تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپارز تک تاکہ دین حق آ گیا یہ جو ہے تغادہ کس کا ہے یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسول رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسائلوں تک پہنچ سکتے تھے آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں میں تقریر کر رہا ہوں آپ کا آڈیو بن رہا ہے ویڈیو بن رہا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جائے آج بھی اس وقت بھی نہ والوں کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں اللہ حالب پہنچتے ہیں کہ نہیں تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک ذہنی و فکری فلسفیان ڈیولپمنٹ ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے اب یہ ایک شہر بن گیا ہے یہ ملک جو ہے یہ دنیا سکڑ کر کیا ہوگا یہ گلوبل ویلیج اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نو انسانی کے لیے ہے ومار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین سورہ انبیاء میں فرمایا سورہ عراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایوانس انی رسول اللہ علیکم جمیہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور سورہ صحف کے ساتھ جڑوا سورت ہے سورہ جمعہ یہاں مرکزی آیت کیا ہے پورا دین اس میں مائنس 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 ٹو نہیں ہو سکتا ٹوٹل دین یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے leave it or take it لینا ہے تو پورا دین غالب کرو پورا کا پورا پورے دین کو غالب کرو پورا نظام اس کے تحت ہو سیاسی نظام اس کے تحت ہو معاشی نظام اس کے تحت ہو سود کی بیت کرنی ہو جوئے کی بیت کرنی ہو شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے سیکس کی میں اشتحال پیدا کر کے یہ اشتحالوں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے کیا ہے ان سب کے مرکابندی ہوگی پھر عصبت عفت اور انسان کی خانداری زندگی کی مضبوطی یہ تیسری بات ہوگی کرنا ہوگا لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت وہ کیا یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں حضور کی بیسد کے دو حصے ہیں آپ کی بنیادی بیسد یہ ہے امیین کی طرف اس لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے ان کی زبان میں یہ قرآن ہے یہ جو امی تھے یہ جو بنی اسماعیل تھے حضرت اسماعیل کی اولاد تقریباً تمام مشتقینِ ارق انسی میں سے تھے یہ ہے اصل نیوکلیس جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں جیسے ایٹم کا سٹرکسر آپ کو معلوم ہے بیچ میں نیوکلیس ہے اس میں پروٹرونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں اور چاروں تر چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز تو اس کا نیوکلیس کیا ہے یہ امت عرب اور اس کے بعد ایرانی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ترک آگئے یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں انہی میں سے اور بھی ہیں جو اب ان میں شامل نہیں ہوئے جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائے اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے نمبر ایک آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے لکھائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے یہ ہونے والی نہیں ہے امپیکٹیکیبل ہے حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک ہزار سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاتون نے ریپبلک لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہوناسا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ہونے والی بات نہیں یہ تو خواب تھا یوٹوپیا تو حضور نے بھی جو باتیں کہیں تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہیں ہونے والی بات نہیں یہ شاعر ہی ہے سید القوم خادم ہوں قوم کے سردار تو خادم ہوتا ہے بہت اچھا ہے شعر کا بڑے چندہ باتیں لیکن کہاں ہو سکتا ہے امپوسیل ہی قوم کے سید اور خادم ہوں امپوسیل قوم کے سندار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے راتیں کی بوری اپنے کندے پر لات کر رات کے لات جو بہت لا رہا ہو اسی تیمیجنیبل اسی تیمیجنیبل لاکھوں مرمہ ملکوں پر حکم جس کا چل رہا ہے وہ بیت المقدس کا سمر کر کے جا رہا ہے اور وہ بھی سنکاری وزیٹ ہے کسی کوئی علاج کے لیے نہیں جا رہا کسی بیٹے کی کونوکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا معاذ اللہ وہاں سے ریکویس چاہیے آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جہاں فتح ہو جائے گا یہاں فتح ہو جائے گا اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا اے مسلمانوں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیر فتح ہوگا لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہیں یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں چاہے تم قیابت تک پڑے رہو اس لیے کہ یہ جنوشنم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں پانی اور ہرچی موجود تو ابو عبیدت عبدالجراہ رضی اللہ تعالی امین و حضی الامہ ان کی گئی ہے ریکویسٹ دار الخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شیر فتح ہو جائے گا یہ سفر کیا ہے سات سو میل کا سفر ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے کوئی خدم و حشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کچھ نہیں اور چونکہ اسی پر داستے کا راشن بھی ہے تو وقت پر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیبہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیبہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر can you believe it ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ چو اور نائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالیج یا بجو جمان ناسر کا میٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی تا ٹھیک ہے بیت شیوہ سے جب وہ جمالگ ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منیسٹر تھا لال بہادر شاکری جب وہ مرا ہے تو محران ہوا it was disclosed اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہوگی کہاں جائے اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکا پیتے اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشکند میں تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتہ دیل سے کی ہے بیوی سے نہیں کی لیکن یہ ساری ساری برندیاں ان سب کو جمع کر لیجے کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں جائی جاست مین یہی ہے حق یہی ہے نظام یہی ہے اسی میں انسان کی فلا ہے اسی میں اس کی بہبود ہے اسی میں اس کی اخلاقیات کی بلندی ہے اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے اسی میں اس کی تبدلی کی تقادے پورے ہو سکتے اچھا اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل امت نبوت و رسالت محمد جی کی وہ کیا ہے حضور کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لیے جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غارب نہیں ہوتا آپ کا مقصد بیشت پورا نہیں ہوا عام آدمی کو کہے گا میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آمدہ ہو جائے حضور کا بھی سکت پورا نہیں ہوا ایک درجہ میں پورا ہو گیا جزیرہ نوائے عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ نکمل ہو گیا اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل ایکمپلشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نو انسانی کے لیے جب تک پوری نو انسان تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نجام قائم نہ ہو اس وقت تک تو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اگر اقوال نے کہا تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے تو ظاہر باتیں سوچیئے اور کرنے کی باتیں یہ کام کرنا ہے اس عمت کو اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی ہاں کریں کوشش کریں نہ کرسیں گے کوئی باتیں اللہ کیا سر خرق ہو جائے گا کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے نوٹ کر لیجو وہ اپنی جگہ عمتی بنا پھرتا ہو من رغبان سلطی فلیس منی جس کو میری سلط پر سن نہیں اسے میرا اس کا بجھ سے کوئی تعلق نہیں دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجو یہ کام ہونا ہے اس کا سغرہ کبرہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ جو آج تنفیٹ صاحب کو دیا گیا ہے یہ حدیہ تن اس کو درہ کھول لیجو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر دے مکمل یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشہینوں کا سہارا اللہ کا اعتل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے علی الرغم نورِ توحید کا اتمام اور دینِ حق کا غلبہ ہو کر رہے گا اس کے لئے سغرہ کبرہ کہاں ہے جو ابھی ہم نے دو آیتیں پڑھیں یوریدون لیتفعو نور اللہ بیفواہہم واللہ مطمنونہی ولو کرہالکافرون ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو ولدین کلی ولو کرہالمشتکون یعنی بھیجا اپنے رسول کو دینِ حق کے غلبے کے لئے یہ سغرہ ہو گیا کبرہ کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَبْ اَسْتَغْلَفَ الَّذِينَ مِقَبْلِهِمْ وَلَا يُوَكِّلَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ لَذِرْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجے گا نہیں خود پڑھ لیجے گا اللہ نے وعدہ کیا لے ہی بات کہ یہ خلافت مل کر رہے گی جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندشان رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا حملہ آ جائے گا یہ غضوہ عذاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے غضوہ عذاب اس میں سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اب تیس سفر پہ آئیے چوتس سفر پہ خلافت اللہ من حاجی نبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا یہ ایک لمبی حدیث ہے حضور نے اپنے زبانے سے لے کر اور قیامت تک پانچ ادوار گناہ دیئے یہ بھی جا کر پڑھئے گا میں اس وقت کو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کے خدمت میں حدیعہ پیش کیا ہے یہ جا کر پھیک نہ دیئے خدا کے لئے بہت بڑی توہین کی مرتقی ہو جائیں گے اور میں سمجھ دیں خیانت ہوگی ان پر ظاہر باتیں تنظیم کے کارکنوں کے پیسے خرچ ہوئے گئے ایسے تو نہیں چھپتی تو اس کا حق ادا کی پہلا دور دور نبوت حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا پھر دور نبوت ختم پھر خلافت اللہ من حاجی نبوت کا دور آئے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اٹھا لے گا اٹھا لے گا پھر ظالم بادشاہت کا زمان آئے گا منو میہ منو عباس ہی کون تھے حادثہ اکربلا کب ہوا واقعہ ہرہ کب ہوا میں اشارے کر رہا ہوں سے پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھ گئی ہو آج سمجھ میں آتی ہے کلونیل رول کہیں انگریز ہمارا بادشاہ ہماری بادشاہ ملکہ کون تھی ملکہ وکٹوریا اس سے پہلے کمسکم ملزمان تو تھے بادشاہ اچھے بھی تھے برے بھی تھے ٹھیک ہے بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے لیکن یہ تھے تو ملکہ نام لے با تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو پورے عالم اسلام پر کئی انگریز کئی فرانسیسی کئی ورندیزی کئی پورچویز کئی سپینیرز کئی ٹیلیانز کئی فرج یہ ہوا کنی اس کے بعد فروا پھر پانچوہ دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی یہ وقت آنے والا ہے یہ خبق کس کی دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدد احمد کی روایت ہے نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے ایک دو تین چار پانچ ایک دور دوسرا تیسرا چوتھا چار گزر چکے ہیں اس وقت انسان کہاں ہے چوتھے اور پانچوے کے درمیان ہے چوتھا دور کلونیل لزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے انگریز چلا گیا فرانسیس ہی چلے گئے سپینیرز چلے گئے اٹیلینز چلے گئے فرندیزی چلے گئے پورچوگیز چلے گئے ایک اعتبار سے گئے ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نو انسانی پر یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ملٹی نیشنل ٹریپس اب اس کی وضاحت میں منی جا سکتا ہے اس وقت ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیرے قیادت اصل قیادت یہودی کی میدان میں قیادت امریکہ کی پیسے اصل طاقت پلینر نقصہ دینے والا پروگرام دینے والا یہودی ہے اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہیں ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے پانچ نقاطی ایک بہت بڑی جگ ہو جس میں گریٹر ازرائیل قائم ہو جائے وہاں سارے دنیا کے یہودی لاکھیں جمع کر دیے جائیں اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہہ گا میں مسیحہ ہوں اور پوری دنیا ہم فضا کریں گے پھر جنگوں کا دور ہوگا حضرت مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ ناظر ہوں گے پھر جو ہے عالمی جتفتہ پر اسلام کا نظام خائم ہوگا اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا اس کو میں نے صرف بیان عصفت کر دیا اگلی ایک حدیث پڑھ لیجئے جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹنٹ کیا ہوگی کتنا بھیلا ہوا ہوگا کل جہاں معامور ہوگا نغمہِ توحید سے ان صوبانا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فراہت و مشارقہ و مغاربہ و ان امتی سیبلغ ملکہ مازو علی منہ حضرت سبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا لیے گئے اور یہ مسلم شریف کی نوایت ہے معمولی نہیں مسلم شریف تلمزی مدعود ابن ماجہ اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینک گوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمر معمور ہوگا نغمہِ توحید سے اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے عن المقداد رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَیْتُ مَدْرٍ وَلَا غَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بَعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ زَلِيلٍ اِمَّا يَعُزُّهُمْ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يَذُلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَا قُلْتُ فَيَكُونُ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ مِقْلَادِ بِالْأَسْلِ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا نہ عیدگارے کا بنا ہوا نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نبیم پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں یا نوملز ہیں وہ اپنے خیمے اٹھائے پھٹتے ہیں جہاں جہاں دیکھی کہ گھاسواس ہے خیمے گاڑ لئے بیٹھ گئے یا پھر آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آباد آبادیاں ہیں شہر ہیں نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا نہ کوئی کسی ریران کے اندر لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے اور اس داخلے کے دو راستے ہوگئے یا تو صاحب عزت کے عزاز کے ساتھ اور یا زلیل کی ذلت کے ساتھ اور وہ کیا ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا لیکن اس کا بھی عزاز ہوگا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَلَبُونَ عزت تو اہلِ عبار کا حق ہے اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا یوج الجزیت آئیدی وَمْ سَاغِرُونَ چھوٹے بن کر رہے غلبہ اسلام کا ہوگا اس کے نیچے وہ یہودی رہے عیسائی رہے جو چاہر اچھا اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیس تھا جو میں نے بیان کیا ہے جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے گریٹر اسرائیل کا قیام ہے پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریویارڈ بننا ہے پھر یہودی ختم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے پھر پورے دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا پہلا فیض جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے یہ ہمارے لئے بڑا سخت اور کڑوا ہے ابھی ہم پر اللہ کی اعضاب کی کوڑے برسنے والے خاص طور پر عالم عرب پر اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی اللہ نے انہیں بہت موچا بقام دیا وہ حضور کی امت میں سے محمد عربی تھے عربی النسل محمد عربی اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہوگئی اور نمبر دو دائمی فضیلت ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی جیسے وہ کلونیلزم سفاری ہوتے کہیں کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا کعبہ بنا لیا کسی نے روس کو بنا لیا اسلام میں بدترین صدا کے مستحق وہ ہیں اور اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے ویللل عرب من شر قد اقترب حلاقت بربادی تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا زیادہ دور نہیں ہے لیکن نمبر دو ہم ہیں پاکستانی ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر اللہ سے گڑ گڑا کر ہے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لیں کوئی آثار نہیں تھے کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی کوئی ہمارا پشت پناہ نہیں تھا برطانوی حکومت کیونکہ لیبر کی تھی وہ ہمارے خلاف تھی ماؤنٹ بیٹرن چیلا تھا گاندھی کا اور ماؤنٹ بیٹرن کی بیوی کے ناجائز تعلق آتے نروں کے ساتھ یہ تو حالت قائد آدم محمد علی جنہ سے ایٹلی نفرت کرتا تھا پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں سمتکار ہو سرمایہ دار ہو کاروبار ہو اس کے پاس تعلیم میں وہ بہت آگے انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا اس کا ذکر ہے سورہ عراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا ہمانی اسرائیل ہیں اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے آج بھی ہو رہے ہیں ہمارا حل تو نہیں بدلا فرمایا فرمایا ہو سکتا ہے قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کر دے گا تمہیں زمین میں خلافت دے گا پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو کس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے با سر ترے سر سر سال پہلے سے اب کیا کیا ہم نے کہا ہے وہ اسلام نماز روزے والا اسلام تو ہے وہ کہاں نہیں ہے وہ تو ہندوستان میں بھی ہے وہ تو امریکہ میں بھی ہے کہاں نہیں ہے وہ اسلام پہ ہے وہ نظام وہ دین حق وہ کہاں ہے وہ سید القوم خادم و ہم کہاں ہیں یہاں تو سید القوم ہے سب سے بڑے ہیں ان میں سے جھوٹے وہ ہیں جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہیں وہ سید القوم ہیں جو سب سے بڑے غبر کرنے والے وہ سید القوم ہیں تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں ہم بھی ادا بے الہی کے عربوں کی طرح لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسل میں چند باتیں ارس کر دوں میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں ابتداء میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ ساتھ پر جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو کہ ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم گی اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے در تو ہے افغانستان بھی ہے بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ تو یہ کی ملکتا نا لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سے چیزیں اس وقت میں تفسیر میں نہیں جا سکتا مجھے یقین تھا کہ یہی سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا اور پھر یہی سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کر دے کے لئے اور وہ کیوں وہ بھی مجھ پر واضح ہے عرب کھوکلے ہو چکے ہیں ان میں دم نہیں ہے پیسہ ہے عیاشیوں نے کھوکلہ کر دیا لہذا ان کے اندر یہ حمد نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکیں اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھیک دیا ہوتا یہ کسی اور طرف سے فوجیں جائیں گی اور اللہم اقمال نہیں کیونکہ ایک شعر یہ کہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں کاروازی وادی دور و دراز آید بروں خضر وقت حضرت مہدی عرب کے نیک زار میں اپنے خلوت سے باہر آئیں گے اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی شیعہ کے نظرک مہدی کون ہیں ان کے باروے امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں یہ مصرہ کور کر رہا ہے ان کو بھی اور ہمارے ہاں کیا روایت ہیں کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکہ میں چھپ جائے گا یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کریں اور وہ بچ کر جائے گا پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھنچ کر دھڑا تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے آت پر بیعت کریں گے وہ بہدی ہوگی تو مصرہ جو ہے نمبر ایک دونوں کو کور کر رہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں کاروازی وادی دور و دراز آیت یہ وادی کونسی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی سوچا ہے یہ وادی سن ہے وادی کسے کہا کرتے دو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے درمیان میں وادی ہے کوئی بڑی ندی کوئی بڑا دریاء بہرہ وادی سنگ پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے وہ تو ہم سے چھین لیا گیا ہے نا ورنہ یہ اس پنجاب کے دریاء کہاں آ رہے تھے دریاء بیاس دریاء ستلوچ دریاء راوی یہی در سے آ رہے تھے نا پھر اوپر سے سارے دریاء گلگت ہو منزہ ہو سب وہیں آ رہے ہیں پھر آئیے ایس افغانستان کے سارے دریاء ادھر آ رہے ہیں دریاء کابل کہاں سے آ رہا ہے دریاء گومل دریاء ٹوچی دریاء بولان تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا یہ وادی سندھیں اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا یہ یقین کی حد تک تھا لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں بدو جدر آتا رہا ہے کبھی امید پیدا ہوئی کبھی کمدوری جو ہے اس میں مایوسی کی انتہا ہو گئی آج سے پانچ ست شہ سال پہلے میں نے یہی پر تقریب کی تھی کیا پاکستان کی خاتمے کا کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے میں نے کہا تھا ہاں میری مایوسی انتہائی لویس ایف پر تھی اس وقت شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے لیکن اس کے لئے کام تو بجھے اور آپ کو کرنا ہے اس کو بد مون جائیے اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے شروع سے میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے اطوار کا جو موضوع ہے جال سے کہ یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں حضور کا مقاب مرتبہ کیا ہے وہ آج اس لئے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں حضور کے مقصد بحسن کے حوالے سے ہمارا فرض مند سے بھی کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم سچے امت کی ہیں حضور کے تو ہمارا ہماری ذمہ داری کیا ہے بہرحال اب اس صورت میں میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونے والا ہے معاملہ اس کے اندر جب کام جو آپ کرنا ہے اس کو دو حصوں میں سمجھئے بلکہ ایک جملہ پہلے اور میری آیت کے جفتگو کا حاصل میں آپ کو ایک شیر کی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں حضور کی صیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی ذلفوں کی تعریف آپ کی آنکھوں کی تعریف آج مجھے بڑی خوشی ہوئی حفیظ طائب صاحب کی جو میں نے نات سنی ہے وہ بڑی پاکیز نات تھی بہت امدہ نات جس میں کوئی غلوم نہیں ہے کوئی عقیدت اپنی جگہ ہے محبت اپنی جگہ ہے غلوم نہیں لا تغلوفی دینے کم یہ غلوم دین ہی تتا تھا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور جو میں نے آپ سرس کیا میرا گمانی یہ ہے کہ ہندووں نے ابراہیم کو خدا بنا لیا برحمہ بنا لیا ہندووں کی ایک نسل نے سب نہیں لوگ تو بارحال اس غلوس نے بچتے ہوئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاد داری آج خوبہ آمدارن تو تنہا داری بڑا پیارا شیر ہے اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت عیسیٰ بلا حسن عطا کیا اور حضرت عیسیٰ پھوک مارنے سے جو نتیجہ نکلتا تھا اور ید بیزاد حضرت موسیٰ والا تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیئے آپ کی ذات مبارکہ میں وہ سارے کمال جمع ہیں ٹھیک اب حدیث سنیے تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تکلیف برداشت کی ہے میں نے تنہا وہ سب برداشت کی یہ کوئی بیان کرتا ہے کبھی اس کا ذکر آتا ہے تین سال کی نظر بندی ہے اور فاقوں کی وہ انتہا وہ انتہا کچھ کھانے کو نہیں ہے بچے بلک رہے ہیں اور سوکھے چمڑے اُبال کر اس کا پانی اور اس کا موں میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھلے تھری ہیئرز تائف میں پتھرا ہوا ہے نسم اتھر جو ہے زخمی ہوا ہے دامانِ غود میں دندانِ مبارک شہید رہ گئے ہیں اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش کر گر گئے ہیں اور خبر اُڑ گئی کہ آپ کو انتقال ہو گئے ہیں لیکن اس میں اصل بات کیا تھی ہے تو بات بات میں آئے گی ہماری یہ حجت ہے اس امت پر اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کان تک لکھنا چپتا اور انقلاب آ جاتا تھا اور وہ محبوبِ رب العالمین تھے کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں پنکاتا چُبھا ہوا دیکھیں اور وہ کر سکتا تھا نہیں کیا کیوں نہیں کیا آج تو اللہ کا رسول ہے آئندہ یہ کان اس امت کو کرنا ہے امت کے لیے موجزے نہیں آئیں گے رسول کے لیے آ سکتے تھے نہیں آئے تاکہ حجت قائن ہو جائے تمہیں بھوکے نہ دیکھا خوف ہے تو میری بھوک نے تمہیں دیکھی اگر غزوہ احضاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تھے اور آقا جب کہا حضور اب تو نام ممکن ہو گیا ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے دیکھئے اپنے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنے چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے اپنا کرتہ اٹھا کر دکھایا ہے دو پتھر باندے ہوئے ہیں یہ سب اس لیے کیا بات رہے ہیں مریض رائے سے زیادہ پیارے تھے دھرا بھوک لگی من وصلبہ اتر آیا دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائے باند چل رہا ہے بادلوں کا سمندر راستہ روک رہا ہے پھار دیا اسے ایک ایک ضرب سے پیاس لگی ہے ایک ضرب سے بارہ چشمیں ایک ضرب سے تاکہ ہر قبیلے کا اپنا لہذا لہذا چشم ہو جائے لڑے نہ پانی پر کہیں پانی پیلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قوائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے یہاں نہیں آئے اللہ کی مدد آئی ہے آئی ہے اب بھی آئے گی اللہ کی مدد کا دروازہ مدد نہیں ہے but you have to qualify for that اللہ پہلے تھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے یہ واقع ہے does he really mean business do they really mean business وہ قربانیہ دینے کو تیار ہے امتحانات مزید گزرنے کو تیار ہے تب پھر اللہ کی محنت اللہ کی یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے مدہ نسل اللہ تب کہا گے اللہ ایدنہ صلی اللہ قریب اب اللہ کی نسلت آیا چاہتی ہے تو نسلت تو آئے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا سختیاں چھیلنے کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے لیے اپنا تن مندھن دینے کے لیے جانے دینے کے لیے سیکڑوں صحابہ کی جانے گئی ہیں ایک صحابی کی جان کی قیمت ہمارے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت سے بڑھ کریں یہ کام ہوگا لیکن میں اب آپ سرز کر رہا ہوں حجت قائم کی گئی پوری نو انسانی پر دیکھو یہ نظام ہم نے قائم کر دیا تھا اور یہ ہسٹوریکل ہی رہا ہے یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں اس نے ریسنٹ پاسٹ فورٹین ہنڈرڈ ہیئر سے وہ اور ایک ایک چیز پوری طرح لکھی ہوئی منذبت کنٹرول میں ریکارڈ میں اور ایک حجت امت پر قائم کی اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے میرے ہاتھوں اللہ نے جزیدہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا میں نے تم تک قرآن کی دعوت پہنچا دی my mission in a way has been accomplished تمہاری حد تک اور جزیدہ نمائے عرب کی حد تک بقیہ مشن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں it's now your duty وہ بھاری بہت جو میرے کندے پر آیا تھا سنرقی علی کا قولن سقیلا آج تم پر متخل ہو گیا ہے اب جو کام کرنا ہے میں آپ سے عرض کر دوں یہ کام کیسے ہوگا ویسے تو میں نے اس پر کتاب لکھ ہوئی ہے ننحج انقلاب نبی چارسو زمین زیادہ شاہد اس سے زیادہ کی کتاب میں میں ان جو اتواروں میں اس کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام ایک جماعت کا بنانا ہے جوش میں آ کر لوگ گوریاں کھا لیتے ہیں سینہ کھینٹ کو کھوڑ کر جوش میں لیکن مسلسل محنت مسلسل محنت مسلسل محنت اس میں گھلنا اس کے لئے تیار نہیں ہو خصوصا دسیبلن نظم کی پابندی سمو تاک سب سے مشکل کام جماعت بنانا ہے جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی ہمیں یہ ہے یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے جاؤ یہ بس تیس دن کی تریلی ہے لے لو جا کر اور جا کر جوہر لے کر یہ کلاسین کو نکل جاؤ چاہے وہ کشویر میں چلے جاؤ چاہے افغانستان یہ بھر نہیں اس جہاد کے لئے جماعت حضور نے بنائی تھی بارہ برس میں وہ کیسے بنائی تھی اگلے اتوار کا میرا اصل موضوع یہ ہے اور پھر لاس جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے پھر اس تصادم کے براہل کیا تھے اس کی بین سی فیچرز کیا تھے اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات